اس مہینے کے شروعات میں ہی اسرائیل نے اپنے ریپورٹوں کے ذریعے پہچان بنانے والے میڈیا آؤٹلٹ ال جزیرہ پر پرتبند لگا دیا تھا اسرائیل نے کہا کہ گازہ ید پر ال جزیرہ کی ریپورٹنگ کو آتنکواد کو بھڑکانے والا بتایا تھا یہاں تک کہ اسرائیل نے ال جزیرہ کے ریپورٹنگ کرنے اور سمجھا پرسائد کرنے سے جڑے کیمرہ اور انہی ہارڈویر کو بھی ضبط کرنے کی بات کہی تھی اس کے بعد ال جزیرہ کے آفیس پانچ مئی کو بند کر دیے گئے اور اس کی ویب سائٹوں کو اسرائیل میں بین کر دیا گیا اب اسرائیل نے امریکی سامچار ایجنسی ایسوسیٹیڈ پریس اے پی کا سامان زبط کر لیا ہے اسرائیلی ادھکاروں نے منگل بار کو گازہ میں اے پی کے اس ٹھکانے پر چھاپا مارا جہاں سے اس کے کرمچاری لائیو کر رہے تھے اے پی نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی سنچار منترالے کے ادھکاری منگل بار دوپہر گازہ سے دو کلویٹر دور دکشنی شہر سنے روٹ میں ایجنسی کے لائیو لوکیشن پر پہنچے اور ان کے لائیو فیڈ کو ہٹا دیا اور کیامرہ سائٹ ان اپکرڑوں کو بھی زبط کر لیا اے پی کے کرمچاریوں کو سنچار منتری شلومو کرہی کے ہستاکشر والا ایک دستاویز دکھایا جس میں آروپ لگایا گیا کہ سامچار ایجنسی دیش کے بھی وداسپت ویدیشی پرسارک کانون کا اُلنگن کر رہی ہے اے پی نے یہ بھی کھلا سا کیا کہ اسے گروہ وار کو اسرائیل سے لائیو ٹرانسومیشن روکنے کا موکک آدیش بھی ملا تھا لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا آل جزیرہ بھی اے پی کے لائیو فیڈ کی صدیصتہ لینے والے کئی گراہکوں میں سے ایک تھا ایک بیان میں منترالے نے کہا کہ وہ راجی کی سرکشہ کو نقصان پہنچانے والے پرسارڑوں اور خبروں کو سیمیت کرنے کے لیے آوشک پرورتن کاروائی کرنا جاری رکھے گا ساڈوریٹ سے اے پی کی فیڈ میں اُتری گازہ میں ویس فوٹو کا دھوان دکھایا گیا اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ فیڈ نے ان کے سینکوں کے جیون کو خطرے میں ڈال دیا ہے اس پر ایجنسی نے کہا کہ وہ اسرائیلی سینسرشپ نیموں کا پالن کرتی ہے اور ایسا کچھ بھی نہیں دکھاتی ہے جس سے سینکوں کو خطرہ ایجنسی کے کارپوریٹ کومنیکیشن کی وائس پریزیڈنٹ لارین اسٹن نے کہا کہ اسرائیل نے جو اپکران جبت کیے اس کا خبروں یا لائی فیڈ سے کوئی مطلب نہیں تھا بلکہ اسرائیلی سرکار منمانی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیلی ادھکاریوں سے آگرہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اپکران واپس کر دیں جس سے ہمیں اپنا لائی فیڈ بہال کرنے میں مدد ملے جس سے کہ ہم دنیا بھر کے ہزاروں میڈیا آؤٹیٹس کو مہتپورگ ویزول جنرلزم اپلد کرانا جاری رکھ سکے اسرائیل کے اس قدم کا اس کے دیش کے ہی لوگوں نے ویروت کیا ہے اسرائیل کے وپکشی نیتا یاجر لیپٹ نے کہا کہ سنچار منتری شلومو کرہی کے ادھکاریوں دوارہ دنیا کی سب سے بڑی سماچار ایجنسی اے پی کے اپکرڑوں کو ضبط کرنا پاگلپن کا کام ہے انہوں نے اسرائیل کے پلان منتری بینجیمنگ نیتنیہوں پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ یہ سرکار ایسے بیوہار کر رہی ہے کہ مانو اس نے ہر قیمت پر اسرائیل کو پوری دنیا میں اچھوٹ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے بے پاگل ہو گئے ہیں اس ماملے میں امریکہ نے بھی ٹپڑی کی ہے وائٹ ہاؤس کے ایک پروکتہ نے کہا کہ ہم اس گاروائی پر چنتہ بیت کرتے ہیں اور اے پی کے اپکرڑ واپس کرانے کے لیے ایسرائیل کے سرکار سے سیدھے بات چیت کر رہے ہیں وائٹ ہاؤس کی پریس سچیو کیرین جین پیرے نے سمدھاتاؤں سے کہا کہ بائیڈن پرشاسن زبطی کے آروپوں سے چنتت ہے انہوں نے کہا کہ پترکاروں کو اپنا کام کرنے کا دیکار اور شمتہ ہونی چاہیے آپ کو بتا دے کہ گازہ میں اسرائیل کی کرورتہ کی جانکاری باہر نہ جانے پائے اس کو لے کر پترکاروں کے پرتی ہنسہ کی بات بھی سامنے آ چکی ہے گازہ میں سرکاری میڈیا کارالے نے حالی میں بتایا کہ 7 اکٹوبر سے اب تک اسرائیلی کارروائی میں 147 پترکار مارے گئے ہیں موسیقی موسیقی